موسیقی میں دعوت دینا چاہوں گا ہماری دی وائی ایس ایف کی پروگریس ریپورٹ پیش کرنے کے لیے دی وائی ایس ایف کے پریسیڈنٹ جناب حمین گوڑل صاحب کہ وہ یہاں پر آئیں اور دی وائی ایس ایف کی کارکردگی کے حوالے سے ریپورٹ پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں احسن سایاں کا تھینکیو کہوں گا کہ وہ ٹائم انہوں نے نکالا اور یہاں تشریف لائے اور ہمارے بہت سے بچے اس وقت ورچولی آن لائن جو ہے ان کو سننے کے لیے بہتاب ہیں اور انشاءاللہ ان کی جو ہے نا اسپیچ بڑی انسپائرنگ ہوگی اور ہمارے جو کچھ گیسٹ ہم نے یہاں بلائے ہیں ان سب کو بھی میرے طرف سے ویلکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام بڑا ڈیفرنٹ ہے پینڈمک کی وجہ سے لیکن ہمیں بہت سے لوگوں نے تقریبا میں ابھی دیکھ رہا تھا دو ڈھائی سو لوگ جو ہے آن لائن اس وقت میں دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اور دوبائی یو ایس اے جرمنی وغیرہ سے بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان سب کو میری طرف سے ویلکم ہو اچھا آپ لوگوں کو پتا ہے یہ پروگرام جو ہے نا بہت مطلب اس سے سیڈ نہیں ہو سکتا ایک تو پینڈیمک جس کی وجہ سے جو سیچویشن ہوئی ہوئی ہے لیکن ہمارے لئے جو ہے نا یہ ایک اس سے بھی زیادہ بڑا سجمے کی بات ہوئی ہے کہ ہمارے دو فاؤنڈر میں جو تھے جن کا یہ اوریجنلی ویجن تھا کہ ہم کو کمیونٹی کو چینج کرنا ہے تو ایسے نہیں کہ ہم کو ان کو ڈونیٹ کرنا ہے اور کھانا دینا ہے ہم کو ان کا ویجن یہ تھا کہ ہم ان کو ہمیشہ کے لئے چینج کر دے ان کو سیلف ریلائنڈ بنا دے ان کو انڈیپنڈنڈ بنا دے اور جس وقت وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا ہے یا نہیں ہوگا اور اس کے بعد تیس سال تک ایک آدمی اشرف عثمان نے جو کہ ویجن میں بھی شامل تھے اور ڈاکٹر سوریہ کی سپورٹ اور باقی بیو جی کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اپنی پوری زندگی لگا دی ہم نے دیکھا کہ آخر میں جب وہ بیمار بھی تھے تو اس وقت بھی ہر ڈی و آئی ایس ایف کی ایکٹیویٹی میں وہ پارٹیسپیٹ کر دی اور اس کا ریزلٹ کیا ہے اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت جو تین سو بچے اس اسکولرشپ پروگرام سے گریجویٹ ہوئے ہیں تین سو فیملیاں سیلف ریلائنٹ ہو گئی ہیں یہ ان کی ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی میں چینج آ گیا ان کی جنریشن میں چینج آ گئی اور یہ اس سے بڑا صدقہ ہے جاریہ نہیں ہو سکتا تو ہمارا سلام ہمارا ٹریبیوٹ ہماری تھینکس ہم ساری چیزیں ہیں ڈاکٹر سوریہ اور اشرف عثمان کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سلام پیش کرنا ٹریبیوٹ کرنا دعا کرنا ہمیں سب کرنا چاہیے بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن سب سے بڑا ٹریبیوٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اب ہم اس پروگرام کو سسٹین کریں ہم سارے مل کے جو ہے اس پہ کام کریں اور اس کو اور ایکسپینڈ کریں اس سے بڑا ٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے ہمارا بورڈ آف گورنر نے میٹنگ کی اور ہر آدمی کمیٹڈ ہے کہ ہم اپنا پورا ایفرٹ کریں گے اور یہ میشن کو ہم نہیں دینے میں اور ہم اپنے ڈونرز کے شکر گزار ہیں اور ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح سپورٹ کریں کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی چیز بن گئی ہے اور اس کا اتنا ایمپیکٹ ہے ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک فیملی کو چینج کرنا بہت ایمپیکٹ ہے پاکستانی حالات کے اندر اور ایڈوکیشن کے ذریعے چینج کرنا وہ بہت بڑا ایمپیکٹ ہے اور یہ ہم چیریٹی بھی کر رہے ہیں صدقائے جاریہ بھی کر رہے ہیں اور ایم شور ہم ڈونر کو لے جا کے ان کی فیملی کو دکھائیں تو وہ دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ انہوں نے ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اور یہ ہمیشہ زندگی بھر کے لیے صدقائے جاریہ ہیں تو میں پھر یہی کہوں گا کہ اس پروگرام کو ہمیں چلانا ہے اور ہمیں سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے ڈیو آئے صرف آپ کو پتا ہے کہ آج سے تیس سال پہلے نائنٹین نائنٹی میں بنی ہے اور اس کا پرائیمری فوکس ایجوگیشن ہے لیکن وہ کچھ اور ایریاز میں بھی کام کرتی رہی ہے ٹو تھاؤزن سکس میں جو ہے ہم نے اس کو اوفیشلی ریجسٹر کرا لیا ہے اور اب بالکل اس کا آڈٹ ہوتا ہے پراپر ریکارڈ ہوتا ہے اور یہ رن کرتی ہے کیا کہتے ہیں بورڈ آف گورنرس اسے رن کرتے ہیں اور اس کو شاہین سپورٹ کرتے ہیں اچھا ہمارا مشن اور وزن جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ جو مشن ہے ہمارا کہ دورا جی میمن انٹو ای ہائیلی ایجوکیٹڈ سیلف ریلائنٹ پروگرسیو ان ہیلتھی اور اس میں ہم نے جو وزن اپنا رکھا ہوا ہے کہ دورا جی میمن ایک رول موڈل کمیونٹی ہونی چاہیے سارے میمن کے لیے اور جب ہم لٹریٹ کہتے ہیں تو ہم میٹریک یا انٹر نہیں کہتے ہیں ہم لٹریٹ کہتے ہیں کہ ہر فیملی میں ایک بیچلر ہونا چاہیے جب ہی وہ سیلف ریلائنٹ ہوگی ایک پروفیشنلی کالیفائیڈ ہونا چاہیے اور گینفلی ایمپلائیڈ ہونا چاہیے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو جان اور اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ کام کرنا جو ہے یہ صرف لکھنے کی بات نہیں ہے ہم وہ اسکولرشپ پروگرام نہیں ہے جو ڈونر سے پیسے لیے اور بچے کے ہاتھ میں دے دیے اور ہو گیا نیکس سلائٹ ہمارا اگر آپ موڈل دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بچوں کو پیرنٹس کو اویرنس دیتے ہیں تاکہ ان کی کمیٹمنٹ آئے پھر ہم ان کو میرٹ اور نیٹ پہ فائننشل سپورٹ دیتے ہیں اس کے بعد جب ہمارے پاس انرول ہو جاتا ہے اور دو پانچ سات آٹھ دس سال کے ہم ریزلٹ ٹریک کرتے ہیں پھر ہم نے اسکولوں وغیرہ کالیٹی اسکولوں کو ایڈنٹیفائی کیا ہے ان بچوں کو گریجولی مو بھی کرتے ہیں تاکہ جو ہمارا ڈونیشن کا پیسہ جو ہے نا ویس نہ ہو اس کے بعد ان کو کریئر گائیڈنس دیتے ہیں پھر ایکسلنس اوورڈ میں جو ہے ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت ہی کامپریانسیوی اس نوٹ کہ یہاں سے ڈونیشن لی اور یہاں سے پیسے لی جس کی وجہ سے یہ ریزلٹ آ رہے ہیں اور ریزلٹ کیا آ رہے ہیں کہ اتنے تین سو بچوں کو جو ہے نا ہم نے گریجولیٹ کر آیا ہے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے انڈورمنٹ فنڈ کو کمپلیٹ کر کے سسٹین انویسمنٹ کریں تاکہ ہمیں فائننشلی اس پروگرام کو رن کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ایک چیز ہے اور پریکٹیکل ایکسپیرینس ایک چیز ہے اس لئے ہم نے شاہین کا پروگرام بنایا ہے کہ بچوں میں لیڈرشپ کالٹیز جو ہے نا ڈیولپ ہوں بچوں میں سی ایس آر کالٹیز ڈیولپ ہوں اور شاہین میں ما شاہ اللہ سے بہت سارے بچے انگیج ہیں اور کام کر کے ہیں تو میں یہی ایمفیسائز کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام اس نوٹ کے ڈونیشن لیے اور اس کو دے دیا ہمارا پروگرام بچے کا کیجی کلاس میں ہمارے پاس آیا اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گریجویٹ بنا کے نکالا یہ ہے ہمارا پروگرام اور اس میں فنڈ کے علاوہ جو ایفورٹ ہیں ہر سال بارہ سو پچاس بچوں سے ملنا ان کی کیریر گائیڈنس کرنا ان کے انٹرویوز کرنا ان کے ریزلٹ ریویو کرنا اگر کوئی آف ٹریک ہو رہا ہو تو ان کو گائیڈ کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس محمد کاسک اب ہمارا تو ان ساری محنت کا نتیجہ کیا ہوا next محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تک جیسے میں نے کہا کہ تین سو گریجویٹ نکل گئے تین سو فیملیوں کی زندگی بطل گئے ٹھیک ہے اور بارہ سو بچے اس وقت ہمارے پروگرام میں جن کو انشاءاللہ ہم گریجویٹ کرائیں گے next ہمارے اگر آپ تین سو گریجویٹ جو ہائر سٹیڈیز کی لسٹ دے گے تو اس میں ہر ڈسپلین کے لوگ ہیں 38 بی بی ایز ہیں 23 ماسٹرز ہیں 44 ایم بی ایز ہیں اے سی سی اے ٹوینٹی سکس ہیں چارٹڈ اکاؤنٹنٹس ہیں پی ایش ڈیز ہیں ایم فل ہیں سیما ہیں پندرہ ایم بی بی ایس ہیں فیزیو تھرپی میں لوگ گئے اسپورٹس مینجمنٹ میں لوگ گئے تو ملٹپل ڈسپلین میں جو ان کا انٹرس تھا اس حساب سے جو گئے اور انشاءاللہ یہ لوگ جو ہے اب ڈونر بن کے جو ہے نا باقی لوگوں کو سپورٹ کریں گے next اس وقت ہمارے پاس تین سو تین تیس بچے جو ہیں ان تین سو کے علاوہ ہائر اسٹریڈیز میں انڈوالڈ ہیں جو کہ اگلے چار پانچ سال کے اندر تو اگلے پانچ سال میں یہ چھے سو کا پول ہو جائے گا کہ چھے سو فیملیوں کی جو ہے نا لائف چینج ہو رہی ہوگی اور یہ مطلب میں بار بار یہ سوتا ہوں کہ یار یہ مشن کو ہم کو چلانا ہے اور اس کو نہیں ہوگا ابھی ہم سال کے پچاس کر رہے ہیں کہ ہم سال کے سو بچوں کو گریجوائٹ کرا سکتے ہیں ڈیڑھ سو کو کرا چکتے ہیں اور یہ ہے جو ہے نا ریال مشن اور جذبے اور اس مشن اور جذبے کے لیے جو ہم نے جو پلان کیا ہے کہ ہم کو تین کام کرنے ایک تو اس کو انسٹیوٹیوشنلائز کرنا ہے کہ ڈیڈیکیٹیڈ اور ٹرین ٹیم ہو جو کہ اس پروگرام کو رن کرے دوسرا ہم اس کو آٹومیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ریزرل اور ساری چیزیں جو کو کنٹینیوز انکم ہو رہی ہو تاکہ ہم فائننشل کرنچ کسی سٹیج کے اوپر نہ آئے تو ان چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو انسٹیوٹیوشنلائز بھی کر دیں گے اور ہم اس کو ایکسپینڈ بھی کر دیں نیکس سلائیڈ ہم نے جیسے کہ دس بچوں سے شروع کیا تھا ساڑھے بارہ سو بچے ہیں اس وقت لیکن جب ساڑھے بارہ سو بچے ہو گئے تو ہم 50 ملین کی نون زکاة فنڈنگ چاہیے اور اس پہ ہمارے ڈونرز نے ہمیں بہت سپورٹ کیا جن ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہ سپورٹ اسی طرح چلنی چاہیے اور ہمیں زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوگی کیونکہ فیسے بھی بڑھتی ہیں ہر سال اور ہمارا پلان ہے کہ لوگ بھی بڑھتے اگر ہمارے پاس کیجی میں کوئی بچہ آیا تو اگر وہ بی بی ایڈ کیا ٹریک ریکوارڈ ہے تو آپ ہمیں ٹرسٹ اور بھرو کسی کے ساتھ دے سکتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ اسی طرح چلے گی تو ہماری کمیٹمنٹ ہے ہمارے ایفرڈ بھی اسی طرح چلیں گے اور انشاءاللہ اچھا آپ کچھ آج کی سیرمینی کے بارے میں ہیں اور اتنی سیرمینی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر لیں ہم آج تک سیرمینی کر رہے ہیں جس میں چھے ہزار آٹھ سو بچوں کو اسکولرشپ اور نون اسکولرشپ کو جو ہے نا اور یہ بھی ایک دی وائی ایف کا فنکشن جو ہے ایک دوراجی کمیونٹی میں مشہور ہے یہ بہت موٹیویشنل ہوتا ہے لوگ اس سے سٹرائب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن میں آگے پڑیں ہم آج جو ہے تین سو اکیس بچوں کو آورڈ دیے جا رہے ہیں اور جس میں آلماس ون تھرڈ جو ہے ہائر اسٹیڈیز پہ جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے فیفٹی پرسن کے آس پاس ریشو جو ہے فیمیل کا ہے تو سارے انڈیگیٹر جو ہے بہت اچھی ڈیریکشن میں جا رہے ہیں اور یہ جو تیس سال کا افرٹ ہے وہ اس کا فروٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں کراچی میں اچھے اسکولوں کی بہت کمی ہے اور اچھے اور افورڈبل اسکول یہاں فیسوں کا فیشن ہے تو دی وائی اسف نے ایک پلان بنایا ہو ہے کہ اگر ہم کو ایجوکیشن کو چلانا ہے تو ہم کو اچھا اور افورڈبل اسکول ہوں ہمارے پاس اس وقت اتنے بچے ہیں کہ ہم اپنے ان بچوں کو اپنی اسکول میں موو کریں تو کافی ہمیں شروع دن سے ہی مل جائے گا اور اس کے علاوہ ہم ایسی لوکیلٹی میں نیو دوراجی میں وہ بنا رہے ہیں کہ جو کہ میڈل کلاس لوگوں کی کمیونٹی ہے اور جن کو اچھے افورڈبل اسکول کی ضرورت ہے تو یہ ہمارا ویجن ہے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی چیز ہوگی کہ not only scholarship program لگن جو لوگ اپنے پیسو سے بھی پڑھتے ہیں ان کو ایک تو یہ کہ no profit no cost basis کے اوپر فیس چارج کریں تاکہ ان کو ملے اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا پلان بی اسف اسکول نیکس سلائید اس کا یہ ملیر کینٹ اس ایریا کے اندر ہے نیو دھوراجی کے اندر ہے not for profit organization ہوگی initially class 10 اور پھر ہم extend کریں گے class 12 تک purpose built ہے ابھی فیدالی جو کہ سکول کے expert ہیں انہوں نے اس building کو design کر لیا ہے اور انشاءاللہ جیسے approval ہوگا تو we will work on that next slide جیسے کہ میں نے کہا ہمارا primary focus اور ہم زیادہ زیادہ پرائیٹیز اور funding کرتے ہیں لیکن بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ لوگوں کی need ہوتی ہے تو ہم health کے area میں اور relief rehabilitation میں جیسے earthquake ہو گیا pandemic ہو گیا تو دوسری sister organization کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ economic اور job placement بھی یہ بھی activities ہماری ساتھ کی ساتھ چلتی رہتی ہے next slide جیسے کہ میں نے شروع میں کہ کہ یہ وہ donation لے کے کسی کو check دینا نہیں یہ comprehensive program ہے اور میں اس پہ بار 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 اس لئے آ رہا ہوں کہ جو donors جو لوگ involved ہیں ان کو ہو کہ یہ ہے کیا چیز idea اور یہ program سپورٹ کے بغیر نہیں چلی اور ہماری ایک یا ایک vision یا mission ہے کہ ہم جس کا بھی ہاتھ پکڑے اس کی زندگی بدل دیں اس کو self reliant بنا ہوگی اور میری آپ سب لوگوں سے سارے ڈانر سے کہ آپ اس کام میں ڈی و آئی سیف کو جوائن کریں اور ہمیں سپورٹ کریں اور انشاءاللہ یہ اس وقت میمن community کا بیس program پاکستان کا بیس scholarship program ہم اس کو انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے یہ ہمارا aim میں آخر کے اندر میں پھر حیسن کا thank you کہوں گا کہ آپ آئیں اور ہمارے sponsor کو sponsor advertiser donors کا بھی شکریہ اور میں ہمارے بیو جی کے members نے سب نے اپنے طور پر جہاں جہاں requirement کی contribute کیا لیکن میں اور شاہین اور ساری میڈیا ٹیم بغیر بہت شکریہ لیکن میں دو آدمیوں کا mention کرنا چاہوں گا ایک ہمارے ریاض بھائی جنہوں نے پوری administration سنبھالی اور زبیر بھائی جنہوں نے پورا education کا صلح کیا اور باقی سارے بھی وری ہو گیا تو thank you very much آپ لوگوں نے جوائن کیا virtually اور physically اور جیسا کہ آپ کی support ہوگی تو ہمارا یہ mention جاری رہے گا انشاءاللہ